فیصل آبادیا میں سجدہ کروں گول مسجد دی زمین گواہ تو ساں سجدہ کروں گول مسجد دی زمین گواہ تو ساں سجدہ کروں توڑے محلے دیاں مسجدہ گواہ کرا دے اندر نماز پڑھو سجدے دے گواہ اور ٹکڑا زمین دا میں قربان جاہاں حضرت عائشہ صدیقہ تے نبی سجدہ کرے تے نبی دے سجدے دی گواہ عائشہ یہ عظمتیں کہ سجدے دی گواہ ام المومنین افیفہ کائنات حضرت سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی سجدے دی گواہ دے رہیانے کہ امم عائشہ فرما دی انکر شابان دے اندر نصف شابان نو کملی والے نو میں وکھیا جنت البقی دے اندر اے زم امت لئی دعا کرتے قبرستان دے اندر جڑے ستے پہنے انہ لئی دعائے مغفرت کرتے پہنے اسے طرح میں سجدے دیکھے آت طویل لبیدہ جے دے اندر حضور میں اپنے لئی اس امت لئی دعا ماں کیتیا اور رب دیا تاریفہ کیتیا رب دی حمد بیان کیتی رب دی صلاح بیان کیتی اس وقت فیصلہ با دیا اس سارے مناقب اور فضائل سنندوبار میں تیری بک تیری خدمت دے اندر گزارش گران دا اے مہینہ شابان دا گزردہ پیاجے آن والے ہفتے دے اندر پندروی شاب آ رہی ہے یعنی چودہ شابان تھے پندروی شاب اس شاب نے مغلب دھلے کے صبح فجر تک غفلت دے اندر مت گزاری اس شاب دے اندر اللہ اللہ کر لیں ذکر کر لیں تسبیحات پڑ لیں استفاہ پڑ لیں رب کلو توبہ تے استفاہ کر لیں قرآن دی تلاوت کر لیں توبہ کر کے نفل پڑ لیں میرے کملی والے تھے درود و سلام پڑ لیں پھر اپنیاں حاجتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں جیڑا ساری کائنات لو بنانوالا وہ دی بارگاہ آجتاں پیش کر دیں وہ ساریاں پوریاں کرتے گا مانگتے نہیں آتے لیکن غفلت نہ لے راب کو نہیں ہدا حضور کلو پچھیا عدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اتنا لمبا سجدہ پھر تسی قبرستان بھی تشریف لے گئے تے میں نے بھی کچھ دس دیں بیویاں ہوں دیاں نا خامد نو کہیں دیاں تے اما عائشہ دا تے پیار ہی بہت سی حضور اور حضور نو بڑا پیار سی پیار دن اللہ عائشہ نو وہ میرا کہندے سا عائش بھی کہندے سا تے قدی قدی تے حضور پیالے تے او لب تلاش کردے سی جتے عائشہ دے لکے ہوتے سا یہ بھی موجود ہے مناقبِ عائشہ دیر تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار سی محبوب لو اپنی زوجہ دینا تے زوجہ نے بچیا یا رسول اللہ کوئی محنوبی داس کے ہوئے اس رات دے بارے چھا سرکار نے فرمائے دیا فضیل تے کہ قبیلہ بنی قلب دیا پکریاں دے جڑے بالے کھال دے ہوتے اس تو زیادہ اللہ اس رات نو اپنے بندیاں دی مافی دا اعلان کرنا جے توبہ والے دی توبہ کبول مافی آلے دی مافی کبول اور فرمایا عائشہ تے لنی بتا اس رات دا ایسی راتیں کہ جس رات نو اللہ دی ہاں مختلف آمال پہ جن دے تے میں چاندہ کہ میں بھی کس رک دے نال شبان تے اندر بھی رو دے رکھا تے جدو میرے اعمال پہ جوہر تے محمد مختفیہ روزے دی حالت دے اندر ہو پہ حضرت انز بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرما دے کہ رمضان تویلا و سب دو زیادہ روزے میں حضور رو رکھتا بکھیا حضور رمضان تویلا و سب دو زیادہ روزے شبان چرک دے سن رجب دا مہینہ بھی بہت عظیب ہے شبان بھی بہت عظیب ہے تے رمضان تے سب تو عظیب ہے لیکن اے دے اندر بھی کچھ روزے رکھو کچھ چھوڑو اور بالخصوص شبان دے آخری جدو دو تین دن اے دے اندر حضور روزہ نہیں رکھتے سن لیکن درمیان جو روزے اکثر رکھے اور بالخصوص ہر مہینے تیرہ چودہ پندرہ نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینے روزے رکھتے سن اور اگر تسی بھی تیرہ شبان روزہ رکھ لو چودہ نو رکھ لو پندرہ نو رکھ لو تے جیڑی سنت سال بار اسلامی مہینے روزہ رکھن دی تین دن دی اولیاء اللہ دی صحابہ دی نبی دی سنتیں تسی بھی سنت رو پولا اتر جاؤ کہو انشاءاللہ رکھو گئے وعدہ کر لو انشاءاللہ کہیں تے عجر بلنا شروع ہو جانا انشاءاللہ اس عمت لی خاطر نعمت ہے کہ جدو ارادہ کر لو نیکی دا اسے وقتی اللہ دی ترف ہو اس نیکی دا عجر بلنا شروع ہو جانتا چاہا فرمایا عائشہ آج دی جڑی راتے ادھے چھے کچھ لوگ ایسے منو جبریل نے دسیا کہ اللہ نے فرمایا میں انہوں نے معاف نہیں کرنے حاضر ہو اتھے تک تے حدیث آگئے نہ کیوں بھی ہوں سنو فرمایا جڑا بندہ شرک کرے گا اللہ نے فرمایا معافی زورنل اِنَّ شِرْكَ لَذُلْمُنْ عَذِیمْ اللہ دے ہاں سب تو بڑا کوئی جرم ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللہ لَا يَغْفِرُوَا يَوْشْرَكَ بِهِ اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک پڑھایا جائے اس نو شرک کہن دے نے لہٰذا میرے دوستو اللہ تو علاوہ کسے لے سجدہ جائز ہے زورنل بولو جائز ہے اور اُن دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرانو قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اور اے جڑا تُجھے کلمہ بڑھ دیو لا الہ الا اللہ میرے سے طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لک اور اسے طرح جدو احرام بن کے عمر لئی ٹڑتا ہے جہاں جو بیٹھن تو پہلے دو نفل بڑھ کے اللہ فرما دیو میرے قرآن تو پہلے ذرا میرے نال اپنے عقید تیدا اظہار کر تے تیلوس میں لے تلبیہ پڑھنا پہندہ ہے کہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریکہ لکا لبائک اللہ میں حاضر ہو لگا پر تیرا شریک ہو ہی نہیں اے عقیدہ لے کے آئے گا تے تیری حاضری قبول کر لبا عقیدہ درست کر کے آنا چاہاں